جے جے سری رادے جے سرکشنا پری قطعہ پریمیوں میں رہدیان سروتہ سماج بندوں آج میں مہا بھارت کے پروکی ایک ایسی انوکھی اور بچیتر قطعہ آپ کے بیش لے کر گیایا ہوں جس سے آج تک اپنے نیشو نہ ہوگا آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہستناپور راج کا وہ کون سا کرو ونس کا مہان یدھا تھا جو ہستناپور کا ہوتا ہوا بھی کرو ونس کا ہوتا ہوا بھی کوروں کے طرف سے مہا بھارت کے یدھ میں نہیں لڑا وہ کون سا مہان یدھا تھا جدر یدھن کے ذنب کے سمیں اسے مار دینے کی شلح دی تھی چلیئے آج میں آپ کو یہ قطعہ سناتا مہا بھارت کے پروکی اینک یدھاؤں کی بیرتا اور کہانیاں آپ نے سنی ہوگی جس میں ارجن کرن بھی سنگیتا مہدرونہ چاری جیسے مہان مہارتیوں کے اور بیر پرشنوں کی گاتھا آپ نے سنی ہوگی لیکن کیا آپ بیدر کے بارے میں جانتے ہیں یہ مہان یدھا مہان بھدوان پرکانڈ بھدوان ویقتی تھے یہ بیدر جی کون تھے کیا ان کے اتحاس ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں بیدر جی دریتراسٹ اور ایک داسی کے پتر تھے جو دریتراسٹ کے دربار میں انہیں شلح دیا کرتے تھے اور دریتراسٹ ان کی باتوں کا بڑا ہی انپالن کیا کرتے تھے جب دریو دن کا جنم ہوا تو بہت سارے اپسگن دیکھے گئے تھے اور بیدر جی کو یہ پتہ لگ گیا تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر کے پورے کروانس اور ہستناپور کا بیناس کا کارن بنے گا اسی لیے دریتراسٹ نے دریتراسٹ کو کہا تھا کہ آپ اس کا تیاغ کر دیں یا اس سے مار دیں لیکن دریتراسٹ نے دونوں کام نہیں کیا پھر آگے آگے جیسے ہی وہ بچہ بڑا ہوتا گیا پھر جب دریتراسٹ کے راجگدی کی بات آئی تھی تو بیدر جی نے وہاں بھی منع کیا تھا کہ آپ راجگدی پر نو بیٹھیں اور انہوں نے پانڈو کو راجگدی پر بیٹھانے کا کام کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ دریتراسٹ جیسے ہی گدی پر بیٹھیں گے پھر وہ اپنے پتر موہ میں پڑ کر کے دریویدھن کو یوراز بنائیں گے اور وہ ہستناپور اور کروانس کا بناسک ہوگا انہیں اس مہا بھارت کے یدھ کا آشنگ کا پہلے سے ہی لگ گئی تھی پھر بیدر جی نے آگے چل کر کے ایک بار اور سمجھایا ہے دریتراسٹ کو کہ ابھی بھی وقت ہے آپ اپنے پتر کو سمجھائیے انہیں تھے پورے کروانس کا ناس ہو جائے گا جب دریویدھن کسی کی بات نہیں سن رہا تھا اور اتیچار کرتا جا رہا تھا تو بیدر جی نے بیچ بیچ میں کئی بار دریتراسٹ کو سنکیت دیئے تھے لیکن وہ ایک ماتر سلاکار تھے نوکی راجہ تھے وہ سلاہ دے سکتے تھے پالن کرنا نو کرنا اس پہ دھیان دینا نو دھیان دینا یہ کام راجہ کا تھا لیکن پتر موہ میں آ کر کے دریتراسٹ نے بیدر جی کی باتوں کو اندیکھا کیا جس کا پیرڈام یہ ہوا کہ دریویدھن دین پرتی دین جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا اس کا تیچار بڑھتا گیا اور وہ سمجھ بھی آ گیا جب وہ اپنے بڑوں کا آدھر کرنا چھوڑ کر کے نرادھر کرنا سنو کیا یہاں تاکہ بھگوان شکریشنا جیسے مہان اور بیر پراکرمی جو ساکھشات پربرم پورماتما تھے ان کا بھی اس نے آنادر کیا ان کی بھی بات نہیں مانی اور انتو تہ وہی ہوا جس کی آسنکہ تھی مہاتما بیدر کو جس کے لئے وہ بار بار منع کرتے جا رہے تھے انت میں دروبدی کا چیر ہرن اس میں بھیم کا سپت لینا اور سوئی کے نوک کے برابر بھی بھوم نو دینے کی جید نے دریو دھن کے ساتھ ساتھ پوری کرو ونس کا ناس کر دیا تو یہ بیدر جی کو پہلے سے آسنکہ دیں اور وہی ہوا انتتہ مہابھارت کے یوتھ میں کرونوں سے نک مارے گئے کرونوں عورتیں بیدھوا ہوئیں کرونوں بچے آناد ہوئیں صرف ایک پتر کی وجہ سے کتنے پتروں کے سر سے پیتا کا سایہ اٹھ گیا کتنے عورتوں کے مانگ سے سندھر مٹ گیا ساید بیدر جی کی اوباد ہستناپور کے راجہ دھتراسٹ تب ہی مان گئے ہوتے اور اپنے پتر موہ کو تیاغ کر دریو دھن کا تیاغ کر دیئے ہوتے تو یہ دسہ نہیں ہوئی ہوتی یا سب دریو دھن کی جید اور اس کے اہنکار کی وجہ سے ہوا تھا تو یہ ویڈیو آپ کو کہشی لگی دوستوں ملتا ہوں کچھ ایسی انوکھی اور بچی ترکھٹناوں کے ساتھ تب تک کے لیے جی جی سری رہ دے جی سرکشنا ویڈیو اچھی لگی ہو اور جانکاری اچھی لگی ہو تو پلیز اپنا کمنٹ جرور دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں دوستوں میں سیئر کریں اور چینل پر پہلی بار آیا ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتا ہوں کچھ ایسی انوکھی اور بچی ترکھٹناوں کے ساتھ تب تک کے لیے جی جی سری رہ دے جی سرکشنا